حضرات رب رحمان و رحیم کی بخششیں رب رحمان و رحیم کی دقیقہ کی رحمتیں اتنی کشادہ ہیں اتنی کشادہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو سمجھانے کے لیے بعض جذباتی مناظر کا سہارا لیا آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے یہ غزوے کی بات ہے قیدی گرفتار ہو کر آئے بہت سارے کافر قیدی تھے مرد عورتیں بچے سب تھے یہ ایک عورت دیکھی گئی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا قیدیوں میں سے ہے اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے جو بھی بچہ مل رہا ہے اس کو فوراں اٹھا رہی ہے اس کو چوم رہی ہے کیونکہ اسے ہر بچے میں اپنے بچے کی پرچھائی نظر آ رہی ہے ہر بچے کو جو مل رہا ہے اٹھا دیئے اسے اپنے بچے کی تلاش ہے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے بلاخر اسے اس کا بچہ مل گیا بلاخر اسے اس کا بچہ مل گیا اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور فوراں اپنے سینے سے لگایا اس سے چمٹ گئی اس کو خود سے چمٹا لیا سارے صحابہ یہ جذباتی منظر دیکھ رہے تھے پیرے نبی نے صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ ماں جس نے اس جذبے سے اپنے بچے کو تلاش کیا اور ملنے کے بعد اس محبت کے ساتھ اسے اپنے دل سے لگا لیا بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے کہا بلکل نہیں ہے اللہ کے نبی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کرو کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے یہ ماں اس وقت اپنے اس بچے پر جتنی مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے موسیقی